اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راشد بھائی ہمارا اسلامی کانٹینٹ سوال جواب کا کانٹینٹ ہے یوٹیوک پر ہمارا چینل ہے اسلامی سوال جواب پوچھتے اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے دو ایک سوال کر لیں تو ذہنی آزمائش ہے ضروری نہیں یہ کہ آپ کو معلومی ہوگا کیا پتا نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا کہ آپ بتا دیں تو سوال یہ ہے ہمارا یہ ایک نبی کے تعلق سے سوال ہے تو راشد بھائی آپ یہ بتائیے ذرا کہ وہ کون سے اللہ کے نبی ہیں جو اپنی ظاہری زندگی میں ہی قبر انبر میں لیڑ گئے اور ان کی روح وہی پر قبض کر لی گئی یعنی کہ موت کے فرشتے نے ان کی روح کو وہی پر قبض کیا قبر کے اندر ان کی وہ زندہ پر ہی قبر میں لیڑ گئے تھے وہ کون سے نبی ہیں بھلی بھائی معلوم ہے آپ کو حضرت حرون سلام ماشاءاللہ آپ تو بڑا کوئی بات نہیں ہے یہ ذہنی آزمائش ہے حضرت کو نہیں پتا تھا کوئی بات نہیں ہے دہان سے ادھر بھی جاتا کبھی کبھی اچھا آپ چلیں کیوں گا محمد سعید بابو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اچھا تو ہمارا دوسرا سوال اچھا بھائی جان ایک سوال اور ہے غسل میں کتنے فرائز آوازیں کرتے ہیں غسل میں کتنے فرائز ہیں اس بارے میں نہیں مالوں تو آپ کو یہ اتنی بڑا سوال آپ کو پتا تھا اتنا چھوڑا سوال آپ کو جواب پتا نہیں ہے شاید تین تین ہیں اچھا کیا کیا ہے آپ بتایا آپ واضح کر دیں جی بالکل تین فرائز ہیں غسل میں کیا کیا ہے نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین سارے بدن پر پانی بھانا ماشاءاللہ کلی اس طرح کرنا جو گلے میں اندر تک پانی پہنچ جائے اور دوسری بات یہ اگر روزے سے ہیں تو غرارہ نہیں غرارہ نہیں تو غرارہ نہیں کرنا ہے اچھا ناک میں پانی اس طرح چڑھانا جو ناک کی نرم ہڈی تک نرم ہڈی تک پہنچ جائے اور روزے میں نہیں اور پانی کس طرح بہائے جائے سارے بدن پہ پانی بہانہ جو کہیں اگر بال کی برابر بھی بال کی برابر ہے گیا تو آپ کا غسل کے فرائز ادا نہیں ہوں جی بلکل صحیح جواب ہے شکریہ راشد بھائی جزاکراللہ